بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام مہمو حرم کی آمد کے ساتھ ہی دنیا بھر میں ہر قوم اور نسل کے مسلمان اپنے اپنے انداز کے ساتھ شہدہ کربلا کا سوق بناتے ہیں اس دوران اکیسویں صدی میں اب بھی کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں سوقواروں کو مختلف طریقوں اور جھوٹے ہیلوں بہانوں سے روکا جاتا ہے ان کے مذہبی اجتماد اور معتمی جلوسوں پر پابندیاں عید کی جاتی ہیں ناظرین اکرام افغانستان کے بعد کوئت ان عرم ممالک میں سے ایک ہے جس نے حالی میں شیعہ مسلمانوں کے لیے محرم کے سوق کی تقریبات کے انعقاد کے حوالے سے مختلف پابندیاں اور نئے قوانین نافذ کیے ہیں جیسے افغانستان میں سنی مسلمانوں کی شیعہ مجالس اور محرم کے جلوسوں میں آنے پر پابندی لگئی گئی ہے تو شیعہ مذہب میں اضافے کا بحث بن رہی تھی اور طالبان کے لیے بکھلاد کا نتیجہ ناظرین اکرام اسی طرح کچھ پابندیاں کوئت کے شیعہ مسلمانوں پر بھی لگئی گئی ہیں کوئت کی وزارت داخلہ نے اس ہفتے کے عوائل میں اعلان کیا تھا کہ امام بارگا کے مالکان کو محرم اور سفر کے دنوں میں حسینی پر چم بلند کرنے کا حق نہیں ہے اور عوامی مقامات پر ماتمی جلوسوں کے انعقاد کی بھی اجازت نہیں ہوگی وزارت کا بیان جس کا اعلان ایکس پلیٹ فارم پوسٹ کے ذریعے کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ حسینیہ یا امام بارگا کے مالکان کو ہر کسی کی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ریگولیٹری قوانین اور سیکولٹی فورسز کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے اس بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ امام بارگا کی حدود میں کسی قسم کے نعرے یا علم مبارک لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ کسی بھی وجہ سے امام بارگا کی دیوار سے باہر کسی بھی طرح کے خیمے اور موقع لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی وزارت داخلہ نے اس حکم میں کے شیعہ مسلمانوں پر وزارت داخلہ نے یہ دھمکی بھی لگئی ہے کہ جو بھی ریگولیٹری قوانین پر عمل نہیں کرے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا اس کے علاوہ نئی ہدایات کے مطابق سیکولٹی فورسز کو ڈریفک کے زوابط میں منظم کرنے اور سیکورٹی کو برقرار رکھنے کے بہانے امام بارگاہ کے احاتے کے اندر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی وید کی وزارت داخلہ کے شعبہ تعلقات عامہ اور میڈیا کے جنرل ڈپورٹمنٹ نے دعویٰ کیا کہ یہ پابندی والے فیصلے وزارت داخلہ اور امام بارگاہ کے متولیوں کے درمیان رابطہ کاری اور اجلاس کی ہدایات اور سفارشات کی بنیاد پر تیہ کیے گئے ہیں اس حکم کے جاری ہوتے ہی کوئیت کی سیکورٹی فورسز اور میوسپیلٹی نے جنڈوں پرچموں اور علم مبارک اور مورم الحرام کی دیگر نشانیوں کو گرانا اور گلی کوچوں سے ہٹانا شروع کر دیا جس پر کوئیتی شہریوں نے شدید رادی عمل کا اظہار کیا ہے کوئیتی شیعوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے تقریباً چار اشاریہ تین ملین عبادی کا چالیس فیصد یعنی دو ملین سے زیادہ افراد شیعہ مسلمان ہیں لیکن وزارت داخلہ کے نائے قوانین کے ناقیدین کا خیال ہے کہ یہ فیصلے ملک کی بڑی شیعہ برادری کو محدود کرنے کی کوشش ہے حکومت کے خوف کی وجہ سے ملکی اخبارات اور رسائل ظلم و جبر کے فرقہ وارانہ فیصلوں کو چیلنج کرنے کی حمد نہیں کرتے البتہ کوئیتی شہری فیس بوک جیسے سوشل نیٹ ورکس پر اپنے احتجاج کا اظہار کر رہے ہیں اس حوالے سے سوشل نیٹ ورکس پر اس فیصلے پر کوئیت کے غصے کا اظہار کرنے والے کلپس گردش کر رہے ہیں ایک کلپ میں کوئیتی شہری نے اس فیصلے کے خلاف نعرہ لگاتے ہوئے سڑک پر آ گیا اور نعرہ لگا رہا تھا کہ یہ میرا گھر ہے حسین میرے جد ہیں میں قطن ایسی پابندیاں برداشت نہیں کروں گا انہوں نے اشارہ کیا کہ کوئیت کی سابقہ حکومتوں کے حضرہ اکثر بردباری اور جلوسوں کے انتظامیاں سے تعامل کرتے تھے اور حفاظت سیکوئریٹی اور آگ بجانے کے خصوصی شرائف فرام کرتے تھے وہ تو امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کے سواب میں شریک ہوتے تھے انہوں نے مزید کہا کہ اب بلدیا اور پولیس غیر اعلانیاں آ کر موقعوں کو تباہ کر رہی ہے ایک اور مروف بلاغر الحاشم بن جمال نے حسینی ماتمی پروگرام کے خلاف وزارت داخلہ کے نئے احکامات کو مسترد کرتے ہوئے لکھا ہم نے اپنی مرضی سے اس راستے کا انتخاب کیا ہے اور کرتے رہیں گے چاہے اس کے لیے ہماری جان بھی کیوں نہ چلی جائیں ہم کو اس راستے میں جو بھی قیمت ادا کرنا پڑی ہم ادا کریں گے یعنی ازاداری امام حسین علیہ السلام ہر حالت میں ہم کوئت میں جاری رکھیں گے ہماری زندگی طاقت اور عظم نیز ہمارا نصب اللائن آئے حسین علیہ السلام ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہے گا انہوں نے لکھا کہ تمام اشارے اور مجودہ واقعات اس کے سوا کچھ نہیں کہ کوئت سیکولاریزم کی طرف بڑھ رہا ہے ایک اور کوئتی شیعہ نے کہا کہ کوئتی شیعہ حقیقی شہری ہیں اور اس ملک میں کوئت کے قیام کے آغاز سے ہی مقیم ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ اس ملک میں مقیم کوئت کے وجود کے ساتھ یہ لوگ یہاں آئے ہیں ان کی عمرے کوئت جتنی ہیں جو لوگ اس جغرافیائی علاقے میں رہتے ہیں ان میں سے کچھ جزیرہ نمہ عرب سے آئے تھے خاص طور پر الحساء حجاز کے علاقے سے ہاں سے بہت سے شیعہ قبیل اور خاندان کوئت ہے تھے ان میں سے بڑی تعداد شیعہ قبیلوں پر مشتمل تھی ابو تجانہ کے نام سے ایک اور بلاغر نے کوئت کے مرہوم امیر شیخ صباہ الہمد کی یاد تازہ کرتے ہوئے لکھا مجھے نہیں معلوم کہ کوئت کے مجودہ امیر کے ذہن میں کیا آیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آئے امام حسین علیہ السلام آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور ظالم بھی حسینیوں کو غم کی رسومات ادا کرنے سے نہیں روک سکتے یہ کوئتی حکمران کس کھیت کی مولی ہیں کوئت کے شیعہ مسلمانوں اگر یہ آپ کو علم اٹھانے سے روکیں تو اپنے گھروں کی دیواروں کو سیاہ کر دیں ناظرین اکرام اسی طرح کا ایک اور واقعہ کوئت میں دیکھنے میں آیا ہے محرم کے دوران ہی ایک تقریر کے دوران سلفی تکفیری مولوی نے جب تکفیر بازی شروع کی تو کوئتی مسلمان کھڑے ہو گئے اور اس کے مزہمت کے اور اس کے خلاف نعرے لگائے اور اسے ممبر سے ہٹا دیا گیا بہت سے مبسرین کوئت کے نای حکومتی حکام کی طرف سے حسینی سوک کو دبانے کی از خیش کو سلفی اور الاخوان کے گروہوں کی تفرقہ انگیز سرگرمیوں کی وجہ قرار دے رہے ہیں کوئت میں ازاداری کی ایک طویل تاریخ ہے کوئت میں ابا عبداللال حسین علیہ السلام کی ازاداری کی تقریبات کے انعقاد کی قدیم تاریخ پر مختلف تحقیقیں کی گئی ہیں اس وقت غیر منصفانہ مواطنہ کرنا اور کوئتی شیعوں کی مذہبی سرگرمیوں کو غیر ملکی مسائل سے جوڑنا کسی طرح بھی درست اقدام نہیں ہے کوئت میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کو کسی بھی طرح پوشیدہ نہیں رکھا جا سکتا مثال کے طور پر اسلامی محقق شیخ راد حبیب نے کوئت میں حسینیہ یعنی امام بارگا کے قیام کو ایک بھرپور تاریخی گہرائی اور وراثت کا حامل سمجھا جس میں اٹھارہ سو پندرہ میں پہلے حسینیہ کے قیام کے بعد سے السباہ کے حکمران خان دان نے بھی اس میں اہم کی دار ادا کیا تھا اس اسلامی محقق کے مطابق شیخ جابر عبداللہ السباج جابر العیش کے نام سے مشہور تھے وہ اور جناب علی موسوی الخضاب اس حسینیہ کے متولی تھے اور یہ امام بارگاہ مشہور گاؤں البہرنا میں تھا جو آج تک جاری ہے اور وہ حسینیہ اب حسینیہ عمران کے نام سے مشہور ہے اس کے بعد انیس سو پانچ میں فریج القبلہ میں حاج معروفی حسینیہ کا قیام عمل میں آیا اور قویت کا ایک اور قدیم ترین حسینیہ آج بھی القویت شہر میں سلاسہ بیوت نامی چوک میں موجود ہے اس کے بعد فریج الحدہ حسینیہ الزینبیہ کا جس کا قیام انیس سو چودہ سے شروع ہوا اور فریج الفجر میں حسینیہ الخزانیہ کو انیس سو اٹھارہ میں شیخ مبارک السباہ کی حکومت کے اختتام پر حکومت کی مدد سے کھولا گیا تھا اور شیخ عبداللہ السلم اور اسی سال حسینیہ جعفریہ کا قیام بھی عمل میں آیا اس کے علاوہ دوسرے پرانے حسینیوں میں جو القویت شہر میں موجود ہیں حسینیہ بیشت اللبوش حسینیہ حاج الشمالی جنب الدروازہ حسینیہ التراکمہ حسینیہ سید حسین الانصب حسینیہ حاج حسین شوشترو حسینیہ ابن حیدر در المطبع و حسینیہ شواف حسینیہ الباسیہ در فریج الحساویہ حسینیہ الحاج علیہ الاربش حسینیہ البخار یہ سب قویت میں اس وقت مجود ہیں اور یہاں عزاداری امام حسین علیہ السلام سالہ سال سے جاری ہے حسینیہ سید علی حسینیہ غانم المرزوق حسینیہ بو علیان حسینیہ کمبر البلوشی کا نام بھی لیا جا سکتا ہے جہاں ہر سال بھرپور طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے سوق میں منایا جاتا ہے لیکن آج کی مجودہ قویتی حکومت حسین علیہ السلام کے سوق کو دبانے کی یزیدی جبر کی کوششوں کو دوبارہ یاد کرنا چاہتی ہے لیکن قویتی شیعہ اس موقع پر اکٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے مزہمت کی ہے اور انہوں نے وربلا کہا ہے کہ اگر قویتی حکومت امام بارگو میں ہماری عزاداری کے لیے کوئی مسائل اٹھائے گی یا کوئی مسائل پیدا کرے گی تو ہم اس کی بھرپور مزہمت اور مخالفت کریں گے دوستو ویڈیو پسند ہے تو برہ کر ہم ہمارے چینل شیعہ فگر کو اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں خدا حافظ